جی میرے حضب نون مسلم ہے ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلوہو وہ پیر پرستے ہیں پیر پرستے ہیں پیروں سے مانگتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو میں بہت پریشان ہوں آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں یہ معاملہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا ہاں اس بات کے اوپر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ عورتوں کے اندر علماء کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی بڑھے گی کیونکہ مولانا ایسے فتوے دے رہے ہیں حالانکہ یہ مولانا نہیں آئے آپ نے سوال پوچھ لیا ابھی آپ جواب سنیے آپ بیچ میں اگر انٹرجک کریں گے تو میں جواب نہیں دی سوں آپ نے سوال پوچھ لیے ابھی آپ کا سوال ختم آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دعوت دے اور دعوت دنے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے ہمارے کئی جو ریڈیکل مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو کہتے ہیں برڈ ڈے کو بھی نہیں منانا چاہیے برڈ ڈے بھی غیر سلامک ہے کرسمس کہنا میری کرسمس کہنا کہنے سے کہتے ہیں آپ کا ایمان کم زور ہو جاتا ہے میری کرسمس کہنے سے کیا سی آپ باتیں کریں ان کو گلایا کس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے وہ سنے بگر آپ کا ٹائم آؤٹ آپ کا ٹائم آؤٹ مائک بند کریں جاہل کا یہ کرے وہ کرے آپ ڈیبیٹ سے کیوں گا براتے ہو ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز آکر نائک جو ہے لاہور کے اندر لشک اور تائبہ کے جو لوگ ہیں جس کو پاکستان نے بھی بین کیا ہے ان سے ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے ہیں ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اسلامی پاپلیشن جو مسلم پاپلیشن دیار ان انڈیا ہے تو اس میں ان کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے اس لحاظ سے انہوں نے دیار ویس بیلنس در لے لڑکیوں کے حوالے سے وہ تو اس پر بھی مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ ایک سو تیرہ سال کا بڑھا نائنٹی سے اوپر جب ایک بڑھا جاتا ہے تو وہ اٹھنے کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا خود نہیں سبھال سکتا تو وہ ایک ایسی لڑکی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو تیرہ سال کا بڑھا بچے بھی پیدا کر سکتا نہیں 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 ایک کا کام بیسکلی لوگوں کے نالیج میں اضافہ کرنا لوگوں کے قویریز کلیر کرنا ہے اسلام کے ریلیٹڈ اور یہ بہت جاہل کہ اگر کوئی علم مل آتا تو وہ آپ کے پاس کیوں آتا اس کو نہیں بتا تو وہ آپ کے پاس آیا ہے تو یہ جاہل اور دوسری بہت یہ کہ آپ ایک اسلامی سکولر ہیں اب آپ مجھے بتا دیں اسلام سے اسلام میں زیادہ کسی کو رائٹس کہیں پہ ہیں اسلام کی اپنی ایک پاور ہے اور اسلام کو اپنی پاور کے ساتھ قائم کھڑا ہونا چاہیے تو ہم ٹکنالوجی میں ہم کہاں دے گئے ہیں اسلام نے ہی تو ٹکنالوجی دی ہے دکٹر زاکر نائے کو انڈیا سے ہیٹ سپیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررینزم کے الزامات کی وجہ سے جو ہے نکالا گیا اور آج بھی جو ہے انڈیا ان کے تلاش کر رہا ہے پاکستان میں ویمن بہت زیادہ اس وقت جو ہے کمپین میں کہا تھا کہ وہ نمبر تین پر لے کے آنے کے بڑے سینیس ہیں اس بارے میں تو جب وہ تیسرے نمبر پر آنے کی پوزیشن رکھتے ہیں بھارتی ڈائسپورا دنیا کے ہر بڑے ملک کے اندر سٹرونگ ہے انہیں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے تو وہ ہر چیز کو بیلنس کرتے ہیں لڑکیوں کے حوالے سے وہ تو اس پر بھی مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ ایک سو تیرہ سال کا بڑھا نائنٹی سے اوپر جب ایک بڑھا جاتا ہے تو وہ اٹھنے کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا خود نہیں سبھال سکتا تو وہ ایک ایسی لڑکی وہ تو کہہ رہے کہ ایک سو تیرہ سال کا بڑھا بچے بھی پیدا کر سکتا نہیں 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 تو آپ تو مفتی ہیں مسجد میں پڑھاتے ہیں مدرسے میں آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں کتنا سال ہوگے آپ کو مدرسے میں پڑھاتے ہوئے مجھے ٹین ایئر ہوگے ہیں ہمارے گلہ ایک سو رہتا ہے کہ مدرسے کے اندر ٹکنولوجی نہیں پڑھائی جاتی سائنس، ماس، انگلیش نہیں پڑھائی جاتی کیا وجہ ہے کیوں نہیں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی یہ آپ کو غلط تصد دیا جاتا ہے کراچی میں جامیتر رشید اور بینوریٹون نیوٹون بہت بڑے مدرسے ہیں جب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور بقیدہ لیب بھی ہے وہاں پر کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے اے آئی جو آٹیفیشل ہے اے آئی اے آئی وہ آئی ٹی پر اے آئی پر سب کچھ بڑا اچھی بات ہے اگر آپ جن مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر یہ پڑھائے جاتے ہیں اچھا آپ کیونکہ مولانا ہے مفتی بھی آپ کے ساتھ آرے ہیں مدرسے میں ہوں گے آپ کو زاکر نائی کا پاکستان وزٹ کرنا اور جو بیان زاکر نائی کا آکے دے رہا ہے آپ مول بی کے بیچ کیا باتیں ہوتی ہیں جو مولانا کی گیدرنگ ہوتی ہیں آپ کی جو مجلسے ہوتی ہیں اس میں آپ ڈاکٹر زاکر نائی کو کیسے ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں سب حضرات نے مفتی حضرات جو ہیں انہوں نے پہلے آنے سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائی کو پیغام بھیجا تھا اچھا اگر آپ آئیں پاکستان میں آئیں لیکن کسی مسائل کے اوپر کسی فتوے کو اوپر پاکستانی عوام کو اس طرح کا غلط تاثر نہ دیں نہ دیں پھر وہ انہوں نے تو آپ لوگوں کی بات ہی نہیں مانی تو یہ ہم بولتا ہوتا ہے اس نے غلط کیا غلط کر رہے ہیں اچھا آپ اچھا یہ چار شادیوں والا بھی بڑا ہے کہ چار شادیاں زاکر نائی کے تو مجھے کسی سٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آتی ہے بلکل بھی نظر نہیں آتی ہے مائنورٹیز کے خلاف اتنی ہیٹ ہے ان کے اندر اور ایون دیکھیں ان کو گلایا کس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں وہ سنے بگر آپ کا ٹائم آؤٹ آپ کا ٹائم آؤٹ مائک بند کریں جاہل کا یہ کرے وہ کرے آپ ڈیبیٹ سے کیوں گا براتے ہو ان کا کام بیسکلی لوگوں کے نالج میں اضافہ کرنا لوگوں کے قویریز کلیر کرنا ہے اسلام کے ریلیٹیڈ اگر کوئی علم مل آتا تو وہ آپ کے پاس کیوں آتا اس کو نہیں پتا تو وہ آپ کے پاس آیا ہے تو یہ جاہل ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک اسلامی سکولر ہیں اب آپ مجھے بتا تھے اسلام میں سے زیادہ کسی کو رائٹس کہیں پہ ہیں اور دو کے نہیں ہے اور کہاں لکھا ہوئے کہ جو انمیرڈ ہیں وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے بارے میں جو انہیں نے بات کی سب کو پتا گیا ایسی کئی بات وہ بتائیں کہ کہاں پہ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا اگر کوئی ہے بھی اگر کوئی جسم فروشک کرتی بھی ہے تو اس کے لئے بھی یہ بڑیوز نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ تو جنرل اوورال سب ومنز کو کہہ رہے ہیں پاکستان کے عادی عوام ہے عورتوں پر مشتمل اور آپ کیسے سب کو کہہ کے ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ کے چلے گئے میرا خیال ہے شاہد آپ بھی انمیرڈ ہوں گی تو آپ کو اس بات کا برو لگا ہے یا اگر آپ انمیرڈ نہ بھی ہوتی تو گھر میں ہماری مائے بہنیں بھی موجود ہیں جو انمیرڈ ہوتی ہیں تو ان کی لئے بھی سن کر تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ بتائے گا اگر میں آپ سے پوچھو آپ بھی ایک لڑکی ہو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیں بھئی ان کی سیک منٹیلٹی ہے نا یہ انہیں ایسی بات کی اور انہیں نے کیوں کی بغیر سوچے سمجھے کر دی ہوگی شاید کہ ان کو بس ان کے دل میں انہیں نے کر دی تو آپ ایک ریناؤن پرسن ہیں آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے لوگ آپ کی بات کو سنتے اور اس کو سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوئیں گے جنہوں نے ان کے بات کو انہوں نے غلط سیٹمنٹ دیا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اندہ دن تقلید کرتے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے تو پھر اپنی بیوی کے ڈول سو ہونے اپنی بیوی کے بارے میں پھر ان کے کیا خیال ہے اور کہ وہ بہت پورفیکٹ ہے مطبع ان کے مطابق وہ چلتی ہوں گے تو انہوں نے کہا ہے نا پورفیکٹ بات یہ کہ ان کی بیوی ان سے شادی سے پہلے بھی میریٹ تھی کیا ان سے ان میریٹ تھی نا وہ تو پھر ان کا کیا خیال ہے کہ ان میریٹ ان میریٹ لڑکیوں کے بارے میں ان کو سوچ لینا چاہیے اور ان کی کوئی آگے سے ڈاٹرز بھی ہوئیں گی اور میریٹ نے خیال کہ وہ میریٹ ہوں گی تو پھر سر بولنے سے پہلے سوچنا